آخرت سے غافل ہو جائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گی صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا وہن کیا ہے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ تمہارے اندر داخل ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگل سے بیان فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر داخل ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کمانا محنت کرنا روپے پیسے کمانے کے لیے غلط ہے شرن نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے آپ کی دعوں میں جو دعا کسرس سے ملتی ہے یا اللہ کے نبی کسرس سے جس دعا کا اعتمام کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ دنیا کی دولت بھی دے دنیا میں مال و دولت کی فراوانی کر اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو لیکن مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے ایمان کا سعودہ کرنا اپنے دین کا سعودہ کرنا اپنے مذہب کا سعودہ کرنا یہ درست نہیں ہے اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گویا اس روی زمین کا وہ بدبخت انسان ہے جس کو فضل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ نے کہا خمس من علامات الشقع کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت ہیں القصوت فی القلب دل کا سخت ہونا جمود العین آنکھوں کا خشک ہو جانا اور حیاء کا کم ہونا دنیا کی رغبت کا بڑھ جانا یہ بدبختی کی علامت ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا حاصل نہ کرے محنت نہ کرے بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ واقین عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو